دوستو اس ویڈیو میں قطر کے بارے میں دو ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ دینے والا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ اخر تک بنے رہے ہیں اگر آپ بھی قطر جانے والے ہیں یا یہ کے قطر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس میں اس طرح کی جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ بھی اس طرح کی اکٹیوٹی سے بچ سکیں تو دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ میں ریفرینس شیئر کر رہا ہوں یہاں پر آپ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ لوگوں کو تین آدمی جو ہے ہتھکڑی میں آپ لوگوں کو بندھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ان لوگوں کو سی ایڈی والوں نے پکڑا ہے یہ تینوں لوگ ایشین کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے اس ایشین کنٹری میں کونسی کنٹری ہے یہاں پر جو خلاصہ نہیں کیا گیا ہے ان تینوں کا جرم یہ ہے کہ یہ تینوں آدمی قطر میں ویزا بیچنے کا کام کرتے تھے ویزا کا جو ہے وہ لوگ خرید و فروخت کا دھندہ کرتے تھے تو اس کے جرم میں سی ایڈی پولیس والوں نے تینوں کو پکڑ لیا ہے ان تینوں کے بارے میں سی ایڈی پولیس والوں کو جیسے ہی پتا چلا تو ان لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں چھانبین شروع کر دی آخر کار جو ہے تینوں پکڑے گئے ان کے پاس سے جو ہے بہت سارا کیش بھی برامد ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے پاس میں اسٹام بھی برامد ہوا ہے جو کہ ڈپلیکیٹ کام کے لیے استعمال ہوتا تھا اسی طرح کچھ اور بھی کارڈ یہ جو ہے ملے ہیں اس کے علاوہ لیپ ٹاپ بھی ملے ہیں تو یہ وہ سارے سامان تھے جس کو یہ تینوں لوگ ڈپلیکیٹ کام کے لیے یوز کرتے تھے کسٹمر کو تلاش کر کے ویزا بیچنے کا کام کرتے تھے اور اس کے بدلے میں وہ لوگ موٹا تگڑا پیسہ وصول کر رہے تھے تو دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قطر میں ویزا بیچنا یا یہ کی ویزا خریدنا یہ دونوں جرم ہے یہ کام لیگل نہیں مانا جاتا ہے قطر گورنمنٹ کی طرف سے اس کے بارے میں سختی سے رون لاغو ہے کہ ویزا بیچتے ہوئے یا ویزا خریدتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو پنشمنٹ کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قطر سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اب ہم بڑھتے ہیں اگلا اپ ڈیٹ کی طرف اگلا اپ ڈیٹ دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ای ڈی والوں نے ایشین کنٹری کے ایک ایسے آدمی کو پکڑ لیا ہے جو کہ قطر میں روم میں بیٹ کر کے یا وہ جو ہے کہیں سے بھی لیکن اس کے پاس میں لیسنس نہیں تھا تو وہ بھینا لیسنس کے پیسہ کو ایکسچینج کرنے کا کام کر رہے تھے یہاں پر کونسی کنٹری کا پیسہ یہ چینج کر رہا تھا اور اس کا جو ہے نیشنالٹی کیا ہے یہ چیز یہاں پر کلیر نہیں کیا گیا ہے دوستو قطر میں میں نے ایک چیز نوٹس کیا ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ قطر میں اس طرح جو ایکٹیوٹی کرتے ہوئے غلط ایکٹیوٹی کرتا ہوا کوئی آدم اگر پکڑا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی جو ہے نیشنالٹی کو اور اس کا جو ہے جو بھی وہ کام کر رہا تھا اس کو جلدی سے کھلا سا نہیں کیا جاتا ہے تو اس افڈیٹ میں بھی یہ آدمی کونسی کنٹری کا تھا اور یہ آدمی جو ہے کس کنٹری کے پیسے کو ایکسچینج کر رہا تھا یہاں پر جو ہے نہیں بتایا گیا ہے صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ بینا لیسنس کی آدمی پیسے کو ایکسچینج کرنے کا کام کرتا تھا دوستو اسے اس کو میں اور بھی کلیر کر دوں آپ لوگ جب گھر جانے لگتے ہیں تو جیسے کہ مان لیجے آپ میں سے کوئی آدمی جب نیپال جانے لگتا ہے اس کی پاس میں نیپالی پیسا نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہاں پر لوکل بینک میں جاتے ہیں دو سو ریال تین سو ریال کہ وہ لوگ نیپالی بنوا لیتے ہیں تو یہ لیگل طریقہ ہے لیکن اسی کام کو اگر کوئی ایسا آدمی جو روم میں بیٹ کر کے آپ اس کو تین چار سو ریال دیتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نیپالی پیسا بنا کر کے دے گا تو یہ کام لیگل نہیں ہے آپ کا اگر کوئی ساتھی بھائی ہے اس کو اگر آپ تین چار سو ریال دے دیتے ہیں ایک بار میں تو میرے خیال اسے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن اگر اس چیز کو آپ جو ہے بزنس بنا لیتے ہیں کبھی اس کو دے رہے ہیں کبھی اس کو دے رہے ہیں کبھی اس کو دے رہے ہیں اس طرح اگر آپ کو وہاں پر بزنس بنا لیتے ہیں تو یہ لیگل نہیں ہے پکڑے جانے پر سخت کار روائی ہوگی تو دوستو جب اس کے خلاف جو ہچھاپا مارا جاتا ہے تو اس کے پاس سے کیا ہے کہ قدر ریال بھی برامد ہوا اور جس ایشین کنٹری کے پیسے کوئی ایکسچینج کر رہا تھا وہ پیسہ بھی یہاں پر بہت زیادہ بھاری مقدار میں اس کے پاس سے برامد ہوا ہے اب اس کو پکڑنے کے بعد اتھرائی ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا جہاں اس کے خلاف میں مناسب کار روائی کی جائے گی بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو قطر سے ڈیپورٹ کرنے کے بعد میں ہمیشہ کیلئے اس کو نوئنٹری لگایا جا سکتا ہے اسی طرح دوستو پہلے والے اپ ڈیٹ میں میں نے جو بتیا کہ تین ایشین آدمی کو پکڑا گیا ہے ویزا کا دھندہ کرتے ہوئے تو ان لوگوں کو بھی جو ہے اتھرائی ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد جب اس کے خلاف میں فیصلہ آئے گا تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس طرح کا غلط ایکٹیوٹی کرنے کے وجہ سے قطر سے ان تینوں کو اور آخر کا جو آدمی ہے جو کہ پیسہ کو ایکسچینج کرنے کے جوری میں گرفتار ہوا ہے تو چاروں آدمی کو بہت زیادہ چانس ہے جب اس کو قطر سے بہار ڈیپورٹ کیا جائے گا ان چاروں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قطر میں نوئنٹری لگ جائے گی تو دوستو قطر میں آپ لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں کرنا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو ویزا خریدنے کا بیچنے کا دھندہ نہیں کرنا ہے اسی طرح پیسہ ایکسچینج کرنے کا کام نہیں کرنا ہے یہ کام بینک کا ہے تو ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پر جو کچھ بھیول لاغو ہوتا ہے تو ہمیں اس کو فولو کرنا چاہیے دوستو اگر آپ ان باتوں سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں اور اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جانکاری ہو سکے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ